بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امیدیں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لے آئیں بھنڈی اور چکن کے سالن کے ریسپی بھنڈی گوشت تو آپ نے بہت طریقے کا کھایا ہوگا لیکن آج جو ہم بنانے لگے ہیں چکن اور بھنڈی کا سالن بہت ہی کمال کر اور سب سے بڑی بات بھنڈوں میں تیار ہوگا چھٹ پٹ بہت ہی مزیدار تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کڑائے میں شامل کر دیں گے ہمیشہ کی طرح آئل آئل ہم ڈال دیتے ہیں آئل کو اچھا سا گرم ہونا جاتے ہیں جیسے ہی آئل ہمارا اچھا سا گرم ہو جائے گا تو دو میڈیم سائز کے پیاس جس کو میں نے باریک باریک چوپر میں چوپ کر لیا تھا یہ شامل کر دیں گے اب پیاس کو اچھا سا گولنہ سا کلیر آنے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے بہت ہی مزیدار بناتا ہے یہ چکن اور بھنڈی کا سالن اور بہت ہی منٹوں میں جھڑ پڑ سے تیار بھی ہو جاتا ہے لیکن کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے کہ آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں یا سادے چاملوں کے ساتھ کھائیں بہت مزیدار لگتا ہے اور سب سے بڑی بات اکسا کرو لگتا ہے کہ بھنڈی میں ایک لیس لیس تا ہو جاتا ہے جو سالن میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھنڈی ہم نے کس طریقے سے ڈالنا ہے تاکہ سالن میں لیس بلکل بھی نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں پیاز ہماری اوکے ہو چونکہ یہ بہت اچھا سا کلر آگیا ہے پیاز کا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن چکن میرے پاس اچھا آدھے کلو سے زیادہ ہے چکن ڈال دیا چکن کو بھی ڈال کے تھوڑے چمچ چلاتے ہیں اس کے پیاز کے ساتھ ابھی ہم توہیں بس ایک دو چمچ ہم نے چلانا ہے پھر اس میں ہم مسالے اٹ کریں گے اور جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا مسالے بھی اتنے سمپل ہیں وہی سب مسالے جو ہمارے پاس گھر میں کچن میں موجود ہوتے ہیں تو بس اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچہ آدھاک لہسن کا پیسٹ آدھاک لہسن کے پیسٹ کے ساتھ ہم نے چکن کو دو تین منٹ اچھا سا ہم نے بھوننا ہے تاکہ چکن کے جب تک کہ بھنڈی چھوڑے ہو جاتا ہے اور بھنڈی اقسا کری ہوتا ہے بھنڈی میں بھنڈی چھوڑا ہوتا ہے اس میں لے ساتھ ہو جاتا ہے جو دکھنے میں کھانے میں بھی اچھا نہیں دہتا ہے زیادہ تر لوگ بھنڈی کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی چیز ہشاتھ بتاؤں گے جس کے لئے جو ہم جب بھنڈی اس طرح بنائیں گے پھلک لگو لے ساتھ بنا نہیں ہو گا پیسی لال مرچ، ہزی پوٹر، پیسا دھنیا اور نمک نمک اور مرچ نمک اور مرچ دو میڈیوم سائز کی ٹماٹر پیسٹ بنا لیا تھا مسالی بھی چلے گئے پیسٹ بھی چلے گئے پیسٹ بھی چلے گئے چکن ہیں چکن یہ غل جائے گی پیسٹ بھی چکن ہے چکن پیسٹ بھی چکن تو جیئی پیسٹ میں ملد کر لیا پیسٹ بھی چکن کو بھی چکننے چکن سے پکا لیتے ہیں بہت سمپل مسالی مسالی بھی بہت بھرورد دیکھیں بہت بھرورد خوشبو تو کمال کیا رہی ہے اور مسالہ بھی ہمارا بہت اچھا سا تیار ہو گیا آئل بھی سیپلٹ سا نظر آ رہا ہے اور چکن جو ہمارا وہ بھی بہت اچھا سا گل چکا ہے تو بس اب یہ جو چکن اور مسالہ یہ تو ہمارا ریڈی ہو گیا اب بھنڈی کی طرف آ جاتے ہیں اس کو ہم سائٹ میں کر دیں دیکھیں مسالہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سا ہمارا یہ تیار ہوا ہے اس کی بس تھوڑی دن ہم دھنائی کر لیتے ہیں تو وہ اچھا سا مسالہ جو ہمارا بھون چکا ہے اس کو ہم سائٹ میں کرتے ہو بھنڈی کو ہم اچھا بھوڑکون جس however یہ بھی بھینڈی کو بھنڈی کی، بھی 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 دیں آپ بھنڈی کو فرائے کر کے ڈالیں تو یقین جانے جب آپ فرائے کر کے بھنڈی کو ڈالیں گے نا تو سالن میں ایک جو لیس پناہ سا ہوتا ہے وہ بلکل بھی نہیں آیا گا اور بھنڈی ہماری جو ہے نا کھلی کھلی سی بنے گی بلکل بھی جو نا وہ لپٹا سی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو بس یہ بھنڈی ہم نے اچھی سی فرائے کر لے گی پانچ منٹ اچھی سی فرائے ہوگی بس جلانا نہیں ہے فرائے کری ہم نے تھوڑی بہت ٹھیک ہے تو بس اب بھنڈ پانی شامل کر دیتے ہیں بس اسی پانی میں جو بھنڈی ہے نا وہ بھی اچھی سی جل جائیں گی بس بھنڈی کو ڈال کے دیکھیں میں نے دو تین منٹ اچھا سا جو ہم نے چکن کے ساتھ اچھا سا تیز چھولا کر کے ہم نے اس کو پکا لیا تھوڑا سا میں نے اس میں پانی اٹھ کر دیا بس اب پانی ڈال کے اچھا سا اس کو ملاتے ہیں اور اس کو دم والی آنچ پر ہم سیف اور سیف پانچ سے دس منٹ کلیں دس منٹ کلیں بس دس منٹ بہت دیں اس کو دس منٹ کلیں کور کر کے ہم پکائیں گے تاکہ بھنڈی جو ہے نا ہماری اچھی سی وہ گل جائے گی ابھی تھوڑی سی جو ہے نا کچھی سی ہمیں لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو بس یہ دیکھیں یہ ڈال دیا اس میں ابھی ایک چیز ہم اور ڈال دیتے ہیں جس سے یہ کہ کھانے کا ٹیسٹ اور خوشبت دونوں بہت زیادہ ہو جائے گی تو بس اب اس میں ہم اینڈ میں سب سے اینڈ میں ہم اس میں شامل کریں گے صحیح ہے تو بس یہ دیکھ پیسا ہوا گرم مسالہ بس یہ ہم نے ڈالا گرم مسالہ ڈال کے ہم نے اس کو ملانا ہے اور بس کور کر کے اس کو صحیح ہم نے اس کو دس منٹ ہم اس کو پکائیں گے پھر دیکھیں یہ چکین اور بھنڈی کا جو ہے نا سالن ہمارا بہت ہی مزیدار خوشبودار سا اور منٹوں میں دیکھیں بنا ہے کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ڈالی جس کے لیے آپ کو پریشان ہونا ہو بہت ہی جھٹ پٹ سے بن کے یہ تیار ہوئے تو بس اب اس کو گرم مسالے کو ڈال کے ہم نے اچھا سا ملا ل اس کو دس منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے پھر دس منٹ کے بعد پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ماشاءاللہ بھنڈی بھی جو ہے نا ہماری ایسی کھلی کھلی بنے گی بلکل بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا دوسری بات یہ کہ جو اس کا جو گریوی ہے نا اس میں بلکل بھی لیس پنا نہیں ہوگا ٹھیک ہے کور کر دیتے ہیں تو چلے چیک کر لیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی متدار سا ہمارا چکین بھنڈی کا سالن اور ماشاءاللہ بھنڈی ہیں دیکھیں بلکل بھی جو ہے نا نہیں اس میں گھٹی ہیں اور بلکل کھلی کھلی سی بنی ہیں اور ایک دم گل گئی ہیں بھنڈی ہیں بلکل بھی کچی نہیں ہیں تو بس یہ چکین بھنڈی کا جو سالن ہے ہمارا یہ ویلی ہو چکا ہے بس اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اوپر ہرہ دھنیا ڈالیں اور اس کو صرف کریں چپاتی کے ساتھ کھائیں یا سادے چاملوں کے ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ کی گریوی کتنی اچھی سی جو ہے نا اس کی تیار ہوئی ہے بہت ہی مزیدار اور خوشبو د بھنڈی یہی ہے آپ گوش میں بنائیں جب بھی بنائیں بھنڈی کو تھوڑا سا فرائی کر لیں الگ سے پھر اس میٹ کریں تو صرف ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور بھنڈی کا جو ایک لیس بنا ہوتا وہ بلکل بھی گریوی میں نہیں آتی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میں چینل کو لائک کریں شوئر کریں سکت کریں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کے چکن بھنڈی کے سالن کے ریسے پر آپ کو کیسے لگی اور ریسے پی اچھی لگی تو لائ اللہ کو پسند آئے گا کل پھر آزی روں گی ایک ریسے پی کے ساتھ جبتے کے لیے اللہ حافظ